اسلام علیکم خواتیر و حضرات میں ہوں غالد بارڈر آپ سب کا بہت شکریہ آج بی این این میں ہم سیاست سے کچھ الگ بات کر رہے جا رہے ہیں آج ہم ان لوگوں کو بلانے جو پاکستان ہندوستان کے اندر اتنے بڑے بڑی شخصیات اتنے بڑے سلیبلٹیز ہیں کہ اب وہ فلموں سے آگے نکل چکے وہ سوشل کاموں کی طرف آگے ہیں ان کی کچھ ذمہ داریاں انہوں نے باٹھ لیے اور وہ تینوں ایسی شخصیات ہیں جو اس وقت پاکستان میں اور اندوستان میں سیم ٹائم اتنے ہی مشہور ہیں جتنے اندوستان والے اندوستان میں اور پاکستان کا ایک سٹار جو پاکستان میں یہ سب سے بڑے سٹار ہیں ان دونوں دش کہنے والوں میں ان دونوں ملکوں کے بیچ ان سے بڑا سٹار کوئی نہیں ہے ہم نے ایک منفرد قسم کا آج پروگرام آپ کے لئے ڈیزائن کیا ہے جو بی این کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے یہ تین اہم چہرے آپ کو بتا جاؤں پہلی دفعہ سکرین پر آ رہا ہے ان سے بات کرنے کا مقصد کوئی انڈیٹینمنٹ نہیں ہے ان سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی سوشل ذمہ داریاں نبائی مہمانوں کا آپ سے تعرف کراؤں گا بلکل منفرد شو آیا آج کا سب سے پہلے بہت مستر پرفیکٹ کہوں گا آپ کو پوری دنیا کہتی ہے حامر خان آمائے ساتھ ہیں حامر خان اندوستان سشریف لائے آپ کو بہت شکریہ خالد آپ کا بہت شکریہ اور کی آج آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی اور کچھ ایسی باتیں ہیں دل میں جو کی آج میں یہ کرنے والا ہوں آپ کی چھوپیں اور میں کر کے جاؤں گا جی آپ مستر پرفیکٹ ہے اور آپ کو نہ صرف پاکستان اندوستان ملکے پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے حامر بہت شکریہ کہ آپ ایک سٹوڈیو مارے سشریف لائے ہیں ان کے ساتھ خواتین و ازراد ایک بہت اہم شخصیت ہمارے ملک کا فخر کہہ سکتے ہیں ان کو آپ اور پوری نہ صرف پاکستان اگین جہاں جہاں آپ بھی اردو بولنے والے لوگ ہیں اور پاکستانی ہیں بلکہ اندوستانی بھی ان کو بڑا فالو کرتے ہیں پاکستان کا سوپر سٹار ہمارے ساتھ موجود ہے شان کی بات کر رہا ہوں شان آپ کا بہت شکریہ کہ آپ سلوزفلی ہمارے سٹوڈیو میں دشریف لائے ہیں بٹو بات یہ ہے کہ ہم بیسیت پاکستانی بہت ساری چیزوں میں لیک کرتے ہیں آج ہم سب کو مل کر اپنی ایک اچھی اچھی صبح کا آغاز کرنا ہے تو آپ میرے ساتھ کہیے گا گوڈ مورنن جی اور شان سے ہمارے ساتھ شان موجود ہیں آج آمر خان کے ساتھ بیٹھیں اب بات ختم نہیں ہوگی خواتیروں حضرات اب تک اس کے بعد جس شخصیت کا تعریف کر آ رہا ہوں وہ نہ صرف اگین پاکستانی بلکہ پوری دنیا میں میرے خیال میں سب سے زیادہ شاہد کمرشلی اگر کوئی انسان فیمس ہے تو کوئی شک نہیں کہ وہ یہ صاحب ہیں کوئی اور نہیں میں شاروخ خان کی بات کر رہا ہوں دکنگ خان خود اس وقت ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں آخر کار مجھے بھی موہ لگا ہی لیا آئی جس ہیٹ چو آئی پیل میں بہت نمی جو ہیٹ چو تم نے اس اس کوڈو کو مسٹر پرفیکٹ بنا دیا اب بے پاگل کوڈا اس کو بولا رہے میں تر کوئی جازت نہیں دیا ابھی پاگل انسان اب بے تیرے جیسے بنگالی پاڑے میں سو گھومتے ہیں اے کوڈو یون دیکھیں آج ہم نے آپ کا تعریف میں معذہ چاہتا ہوں میں تم سے ہم گلا کرنا چاہتا ہوں بہت سارے دلوں کی حکمرانی کر رہے ہیں آپ ان کو رپریزنٹ کر رہے ہیں میں ہی کرتا ہوں وہ آئی ایم دے کنگ تم نے میرا تعریف میں کیا کہا کہ بڑے مشہور بڑے یہ بڑے وہ آئی ایم دے کنگ بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ سپر سٹار ہیں اپنے بلکل اگر تم مجھے پہلے بتا دیتے کہ اس جیسا ایکٹر تمہارے پروگرام میں آنے والا ہے تو قسم سے میں نہیں آتا خالد تو انٹرڈپ آپ نے ان دونوں کو بلا کر ایک میں کہتا ہوں ایک سرکس کا آغاز دیکھیں میں آج جیسے آپ کا تعریف کرنا سرکس کا بندار آپ کی سوشل ذمہ داریاں جو آپ نے اپنے اوپر لی ہیں وہ پوری دنیا کے لئے مثال ہیں تو میں کوشش کروں گا اور آپ بھی کوشش کیجئے کہ دنیا میں وہی میسج جائے جس کو آپ نے کوشش کی پوری دنیا میں کرکٹ کو پھیلانے میں خالد میں نے میں نے ایک سوشلی کام سٹارٹ کیا ہے اور میں ان دونوں کو کیونکہ یہ ہمارے مہمان بھی ان کو لے کر جاؤں گا میں آج کل بھوکوں کو داتا دربار پہ کھانا کھلاتا ہوں تو ان دونوں کو لے کر جاؤں گا دوبار کا جتیچ اور یہ کہتا ہے کہ وہ بھوکوں کو دیکھیں ویسے آپ کی بات سن کے شان صاحب معذرت کے ساتھ آپ پتہ نہیں کس طرح کا شو کر رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آرہا فی ایناف میں باقاعدہ آغاز کرتا ہوں مسٹر پرفیکٹ تو عمر خان ذرا فرمائیے گا کہ آپ کس طرح اتنے منفرش چیزیں سوچتے ہیں آپ کا ایک نیا شو آج کل نہ صرف اندوستان اگرین پاکستان بھی بڑا مشہور ہو رہا ہے کس طرح یہ منفرش چیزیں سوچتے ہیں اور میں نے اس پر دیکھا کہ آئیڈیا میں آپ کا نام ہوتا ہے خالد یہ کیا سوال کر لیا ایکچولی سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور بہت آباری ہوں کہ آپ نے آج مجھے شوہ پہ بلائے اور سب سے پہلے دیش کے جو آپ کے پاکستانی میرے بہن بھائی ہیں ان کا طے دل سے شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھے اتنا پیار دیا اور اتنا دولار دیا اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے پوچھا کہ الگ کام ایکچولی میرے دوست بھی مجھے کہتے ہیں کہ تو مارم نہیں ہے تو بلکہ پرش بھی نہیں ہے تو بلکہ مہا پرش ہے مہا پرش اس کا مطلب ہے کہ میں ایکسٹر آرڈنری ہوں یہ لائک جیسے دو مہمان آپ کے گیسٹ آئے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا اندازہ نہیں ہے کہ اس کی شہرت کا کیا رازہ ہے شارک تیری بات کر رہا ہوں رہے بلا وجہ شہرت اس کو ملی بھی ہے اب اس دن جیسے گراؤنڈ کے اندر اس نے جو ہے وہ سپائی سے مار کھالی کیسی کچھ اس کو مار نہیں کھالی میں نے اس کو کوٹا ہے ابہ چھپ کر مجھے بات کرنے دے خالد اس کو سمجھا لے دیکھ اگر اگر تُو نے اس کو سمجھایا نہیں تو بہت برا ہو جائے گا نہیں پلیز آپ کنٹینیو کریں یہ سٹوڈیو سٹوڈیو سٹوڑو کے ساری باتیں ہونے رہنگے ہم پوشش کریں گے میں تیرے کان کتر دوں گا رہے یہ تیرے کان نکلے میں ان کو کتر دوں گا ارے بنگالی اپنی اوقات میں رہے بنگالی کس کو بولا کھوڑو جا کے اپنی اپنی سکن اتنا سا ہے بونو بونو اب پانی کا استعمال زیادہ کیا کر تیری سکن صاف رہی ہے اچھا میں کہہ رہا تھا کی ایکچولی مجھے بچپن سے جو ہے الگ کام کرنے کا شوق تھا اور بچوں کے لیے سپیشلی جو کی ہمارے ہندوستان میں یا آپ کے پاکستان میں جو بچے ہیں ان کے لیے میں ایک الگ کام کرنا چاہتا تھا تو سب سے پہلے مجھے شیٹی نے کہا شیٹی نے مجھے کہا کی اگر تُو نے بچوں کے لیے کام کرنا ہے تو تجھے کچھ الگ کرنا پڑے گا میں نے سوچا کہ اگر میں بچوں کے لیے کچھ کام کروں تو الگ کیا ہوگا اس نے مجھے مشورہ دیا کہ تُو بچوں کو کڈنیپ کرنا شروع کر دے ہائی اللہ میں نے پاگل ہو گیا کیا میں بچوں کو کڈنیپ کرتا وہ کیسے عجیب لگوں گا پھر میں نے رات کو بہت سوچا اور خالد تجھے پتا ہے کہ اکشے مجھے کیا بولا اکشے بولا کہ تُو بچوں کی بلی چڑھانا شروع کر دے اوہ میرے خدایہ اب یہ بات سنتے ہی میرے راؤنٹے کھڑے ہو گئے تھنڈے پسینے شروع ہو گئے میں نے کیا کیا کہ برابر میں گیا سٹور سے ایک تھنڈی بوتل پی تھوڑا چل ہوا اس کے بعد میں نے سوچا اچھا دوسرا مشورہ کان سے آتا ہے میرے دوسرے دوستوں سے کیا کہتے ہیں مجھے پاگل کہتے ہیں کہ یار یہ کرن ارجن بولتے ہیں کہ یار چل چھوڑ رہنے دے یہ ایسی باتیں ہیں کہ میں ٹی وی پہ بھی ڈسکس نہیں کر سکتا خیر میں نے سب کی باتیں سنی جو کہ انتہائی فضول قسم کی باتیں تھی تو جان رہے میں سمجھ رہے میں کیا ہے کیا چاہ رہا ہوں میں نے فضول کی باتیں سنی نہیں اور میں نے کیا وہی آخر کار کیا وہی جو میرے دل نے اٹھانی اور میں نے وہ کر دیا اسی لیے مجھے ایک الگ کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ قسم کا انسان ہے اسی پہ مجھے ایک شاعر کا ایک شیئر یاد آتا ہے کہ نہ شہر دیکھو نہ بے آبان دیکھو نہ شہر دیکھو نہ بے آبان دیکھو خدا کا اکلوتا نام و نشان دیکھو بس آنکھ اٹھاؤ رہان دیکھو رہان جو انفرسا کوک بریکر واپس آئیں گے تو بتائیں گے کہ اتنا برش ٹائل کس طرح ہے اور سوشل میڈیم کو کس طرح لے تو ایک بریکر